صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کا نام آئے تو کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹے کا سودا نہیں آ رو تم ایک مرتبہ کا ہوگے اللہ تمہیں اس کے بدلے میں تصمیقیاں پر کر دے ایک سہالی اٹھیں شہید ہوئے دوسرے اٹھیں تیسرے اٹھیں چوترے اٹھیں یک اپاپ کی گرے شہید ہو گئے آخر میں تلخہ بچے گیابہ کی شہادت کے بعد اکیلے تلخہ محمد کا تلخہ کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم دیارہ ابنہ قطاع کیا ابو بکر کہتے ہیں آج کا دن تو تلخہ کا دن ہے گنتے ہیں جساں پر ابو تلخہ کے تلخہ کے تلخہ بالعبید سا کے ستر زخن لگے ہوئے کس کے دفاع میں جان دے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بے پردہ دھمانے والوں بازاروں میں شاپی کرنے کی اجازت دینے والوں مردوں کے اختباعت میں چھوڑ دینے والوں کیا تمہیں اپنے پیارے حبیب کی اس پاملے کے اندر کوئی حدیث سنائی نہیں تھی آج تک اپنے گھر میں کیپت اور بھی شنٹینہ رکھوانے والوں تمہارے محبوب کی کوئی بات تمہارے کانوں تک نہیں پہنچی ہم نے محمد کی محبت کو چھوڑا محمد کی طواب کو چھوڑا رب نے اپنی رحمت وانا ہاتھ ہمارے سر سے اٹھا گی اللہ کے نبی آہد کا بینا کو فارک کہیں دیں اب اوپرہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دفاع کر رہے آپ اب اتلا کے پیچھے کھڑے ہو کر پناہ لے رہے اور اپنے سر کو اٹھاتے اپنے ساتھیوں کو دیکھنے کے لیے اب اتلا کہتے آقا اپنے سر کو نیچے رکھئے کسی کافر کا کوئی تیر آپ کو نہ لگے آج اب اتلا کی چھاتی محمد کی چھاتی کی محافظ بن چکی ہے صلی اللہ خود رسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں یہ تو مرد تھے خود رسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں اوہد کے میدان کے اندر میں اپنے دائے پر دیکھتا میں اپنے بائے پر دیکھتا امہ امارہ عورت ہو کے ہوئے میرے دفاع کی اندر کبھی قابلوں پر دائے طرف سے حملہ کرتی کبھی بائے طرف سے حملہ کرتی عورتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی زندوں سے چھوڑ ہو کر شہید ہو جائے ان کی لاشوں کو پھر جاننے والا کوئی نہ بتا اور اس وقت محمد کی ذات کی حفاظت تھی آج آج آقا کے دین کی حفاظت ہے سوچ لو اس چالیس سالہ پچاس سالہ ساٹھ سالہ زندگی میں کس کس موقع پر تم پیار آقا کے دین کے محافظ بنے اور کون کون سے موقع پر تم نے میرے نبی کے دین پر چھوڑے جلائے یہ فیصلہ یہ دل بہت بڑا مختی ہے ٹٹولو دوائز کا اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت انسان ہی نہیں جانور بھی جانتے ہیں یہودیہ زہر بھرا ہوا خانہ لے کر آتی ہیں ابو دعوت کے اندر کی روایت موجود ہے عرامہ البانی میں اس کو صحیح کہا ہے آپ لکمہ اٹھا کے موں میں ڈاوتے ہیں کہتے ہیں اے میرے صحابہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا دو یہ بکری مجھے بول کر بہتا رہی ہے آقا نہ کھائیے میرے اندر زہر ہے نبی سے پیار انسان ہی نہیں کرتے تھے نبی سے پیار رب کے جانور بھی کیا کرتے تھے بہتی کے دلیوارت موجود ہے البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آپ کے سامنے کھانا لائے گیا بکری کا گوش بھولا ہوا آپ لکمہوں میں ڈالتے ہیں کہتے ہیں اس گوش نے مجھے بتا دیا ہے یہ بکری اپنے مالک کی اجازت کے بغیر سبابی ہے کہ ہی میرے نبی کے پیٹ کے اندر مشکوک مال داخل نہ دے جائے یہ ان کی محبت ہے یہ ان کی اپیاب یہ جانور کی محبت ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ قصہ لیتے ہیں ایک عیسائی اللہ کے نبی کی توہیم کہتا ہے قریب ایک کتہ کھڑا ہے ہائے افسوس وہ ایک توہیم کے چملے سنتے ہیں اس عیسائی کیا پر حملہ کہتا ہے لوگ اس کو چھڑاتے ہیں اور یاد کرواتے ہیں تو نے آقا کی توہیم کی تھی کتے بھی آقا کی توہیم کو برداشت وہ کہتا نہیں ایسی بات نہیں ہے میں بات کرتے ہیں میں اس جانور کی طرح اشارہ کر رہا تھا یہ سمجھا کہیں مجھ پہ حملہ آور نہ ہو تو اس نے نواز میں حملہ کر دیا اس کو رسی سبان دیا گیا اس نے پھر اجزاء کے نبی کی تحرین کی جانور نے اپنی رسی کو طلعایا جب لے کر اس دفاع رسول کو گریس میں پکا ان سے چارتا ہوا مارکنا نواز یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچیے درہ اپنے ایمانوں کو ٹٹھونیے محبت رسول انگوٹھے چمنے والا بھی دعویٰ کرتا ہے اور جس دن آئیشہ کے گھر کا چراب پجھا اس دن اس دن میویرے میلات مناتے ہوئے اپنے گھروں کو روشنی جسے گھڑ پڑ کرنے والا بھی محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے لیکن آئیے ہمارے کرنے کے کا نبی کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کیجئے دوسرا کام جب محبت آتی ہے زبانی کلامی نہیں آتی یہ چہرے کو محبوب جیسا بنا کے جاتی ہے محبت آتی ہے جسم پہ محمدی رنگ چڑھ جاتا ہے محبت آتی ہے کس طریقے سے ایک صحابی نے سونے کیے گوٹھی تہلی گئی آقا دیکھ کر نرال ہو گئے اس نے اتار کر پھیک دی آقا دوسرا کھنٹا ہو گیا ساتھیوں نے کہا تیرے لیے حرام ہے نا بیگم کے لیے تو حرام نہیں اٹھا کر گھر لے جاؤ کہا جس چیز کی وجہ سے محبت کے چہرے پہ غصہ کا در سنایا اور میں ہم تک کی قسم میں اپنے گھر میں نگی لے کر جاؤں گا جو محبت کرتا ہے وہ پیچھے چلتا ہے وہ اتبا کرتا ہے وہ دیکھا کرتا ہے کہاں کہاں میری سندگی محبوب کی سندگی سے ٹکڑا رہی ہے اپنے عملوں کو چھوڑتا جاتا ہے محبوب کے رنگ میں رنگتا جاتا ہے عجیب بات ہے کمی آپ نے دیکھا ہے کسی ڈاکٹر نے اپنے کلینک پہ بقالے کا بول لگایا ہے سوچو اللہ کی ناراض میں تو ماف کرنے نہ چندالے نے نہیں آیا نہ قربانی کی کھالے ماننے آیا ناراض ہو جاؤ گی آئندہ میں بنامہ نہیں آنگا لیکن اللہ کیلئے سوچو تو سہی کبھی کسی ڈاکٹر نے اپنے کلینک پہ اپنے کلینک پہ بقالے کا کریانہ مرچنڈ کا بول لگایا ہے جو اندر ہوتا ہے تو اسی کا باہر بول لگتا ہے اگر آپ کو پیار ہے امام قیدات سے تو امام قیدات میں تو کہا تھا لوگوں یہودیوں سے نشمنی کرو حیسائیوں سے نشمنی کرو بہت ڈاڑی کو ہونڈ دیتے ہیں تو محمد کی سنت کا ماف کرتا ہو حیسائیوں میں بڑا غصہ ہے آپ کو اور مجھے انہوں نے آقا کی توریل کی میں آقا کی کسی حدیثوں کو اپنی پاؤں کی کھوکروں میں رکھتا ہوں سوان اپنے دن سے کیجئے محبوب کی محبت کا پہلا تقاضہ اس کی تباہ کی کھانی ہے اور اتباہ کرنے کا رضا کیا ملتا ہے جو پیارے نبی کی تباہ کرتا ہے اس پہ اللہ رحم کر دیتا ہے ماجی اللہ اتاک کرو اللہ کی اور رسول اس کے رسول کی لَاَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یہ دو کام تم کر لو رحم عرش والا کر دے گا اللہ کے نبی کی اتاک سے ہمیں کیا بھی لے گا وَمَنْ يُفْعِلَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَوْضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جلد کے اندر ایک مالش ایک کوڑا ہے ایک لگڑی رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ سارے ملکے بھی اس جگہ کی قیمت ادا نہیں کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انجام اہلِ ایمانو چلی گئے نعمت کے طور پر جو حور پیدا کی ہے اس حور کے سر کے دپٹے کی قیمت کائنات کی ہر چیز مل کر بھی ادا نہیں کر سکتی جس کے سر کے دپٹے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی اس کی اپنی قیمت کیا ہوگی کس کو بھی دے گی جو اللہ اس کے رسول کی طبع جو اللہ اس کے رسول کے طریقے میں چلے گا اس کا انجام کیا ہوگا یہ نعمت کے دن نبیوں کے ساتھ زندین کے ساتھ شہید کے ساتھ اولیاء اللہ کے ساتھ اٹھے گا اور انہی کے ساتھ ہردوسنے جائے گا